ایسے کہو جیسا کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو دن سولہ ڈسمبر دوہزار اکیس عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایک شفاہ دینے والے کے طور پر رہتا ہوں میں اپنے اردگرد کے لوگوں کی ضروریات کے لیے حساس ہوں میں گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہوں ٹوٹے ہوئوں کو بحال کرتا ہوں اور میں ان کی حوصلہ اوزائی کرتا ہوں جن کی حوصلے پست ہیں میں ہمدردی اور مہربانی سے بھرا ہوا ہوں میں صرف موجزے کی تلاش نہیں کروں گا بلکہ جہاں بھی جاؤں گا خدا کی محبت اور رحم دکھا کر کسی کا موجزہ بنوں گا یہ میرا اعلان ہے خدای صحت کے اطرافات میرا جسم خدا کا گھر ہے روح القدس کا جلال میرے وجود کے ہر ریشے میں اور میرے خون کے ہر خلیے کی گرد ہے خدا کے حضور خوشی کی معموری ہے اور اس کے دہنے ہاتھ میں ہمیشہ لذتیں ہیں کوئی بیماری میرے جسم میں نہیں رہ سکتی کیونکہ میرے اندر خدا ہے کوئی ہتیار جو میرے خلاف بنایا گیا ہے کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ میری زندگی مسیح میں چھپی ہوئی ہے اور مسیح خدا میں اس میں میں رہتا ہوں حرکت کرتا ہوں اور میرا وجود ہے آمین میں جو کہوں گا وہ میرے پاس ہوگا یسو کے نام سے میں مضبوط ہوں میں صحت مند ہوں میں بابرکت ہوں میں طاقتور ہوں میں آزاد ہوں خدا کا محبوب ہوں میں خدا اور بنی نو انسان کا پسندیدہ ہوں میں وہی بولتا ہوں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں جو میں دیکھتا ہوں میں ایک قیمتی بھیج ہوں میں اپنے خدا کے گھر میں اچھی زمین پر لگایا گیا ہوں میں اپنے خداوند کی عدالتوں میں خجور کے درخت کی طرح پھلتا پھولتا ہوں میں وافر پھل دیتا ہوں اس موسم میں میں خداوند میں رس اور سب سے بھرا ہوا ہوں اور بھڑاپے میں بھی تازہ اور پھلتا پھولتا رہوں گا میرا پتہ مرجھاتا نہیں ہے اور میں یسو کے نام پر جو کچھ بھی کرتا ہوں چیزیں ہمیشہ یسو کے نام پر میرے لئے کام کر رہی ہیں میں مسیح یسو میں ہر روحانی برکت کا وصول کنندہ ہوں میں ایک روح ہوں میری روح ایک روح ہے میری روح اور میری روح ایک جسمانی جسم میں رہتے ہیں میری روح میری روح کا حکم دیتا ہے میری روح سنتی ہے وصول کرتی ہے اور میرے جسم کو ہدایت دیتی ہے اور میرا جسم اطاعت کرتا ہے یسو کے نام پر میں اپنے جسم سے بات کرتا ہوں خدا کی ناقابل تسخیر زندگی میری زندگی میں ہمیشہ واضح اور ظاہر ہوتی ہے میں اپنے جسم کی ہر تفصیل سے زندگی بولتا ہوں میں اپنے ذہن سے مسیح کی ذہن کی طرح کامل ہونے کے لئے کہتا ہوں اور میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق ہوں میں اپنے ٹینڈنس اور اصاب سے زندگی بولتا ہوں میں اپنے پٹھوں اور لگمنٹ سے طاقت بولتا ہوں میں اپنے دل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں عام ونٹیلیشن اور پرفیجن تناسب کو برقرار رکھنے کے لئے اپنے پھپڑوں اور ٹیشوز سے بات کرتا ہوں میں اپنے گردوں جگر اور لبلبے سے کمال بات کرتا ہوں میرے خون کے ہر سیل میں زندگی ہے میری ہڈیاں جوڑ اور کارٹلج سیدھ میں اور مضبوط ہیں میری انگلیاں بہترین طریقے سے کام کرتی ہیں میری آنکھیں واضح اور بالکل اچھی طرح دیکھتی ہیں اور میرے کان بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری جلد ہموار ہے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے اور خدا کی خوبصورتی کے طور پر صحت مند میں اپنے بالوں کو جگہ پر رہنے کا حکم دیتا ہوں اور جہاں نمو کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے پھوروں میں نمو جاری کرتا ہوں میرے دانت، مصورے، جبرے کی ہڈیاں، اساب اور خون کی فرہامی سب صحت مند، مضبوط اور کامل ہیں میرے تمام ہارمونز اور نیرو کیمیکل ٹرانس میٹر ایک دوسرے کے ساتھ کامل ہمہانگی میں ہیں اور اپنے کاموں کو عام طور پر انجام دے رہے ہیں میرا نظام انزہام تمام گزائیں حضم کرنے جذب کرنے اور انزمام کرنے کے قابل ہے اور میٹابولک فضلے کی مسنوات باقائدگی سے خارج ہوتی ہیں میرا تولیدی نظام پیدا کر رہا ہے میرے جسم کا ہر عزو، ہر ٹشو اس کمال کے ساتھ کام کرتا ہے جس کے لئے خدا نے اسے تخلیق کیا ہے اور میں یسو کے نام پر اپنے جسم میں کسی بھی خرابی اور بے ترتیبی کو منع کرتا ہوں میری پوری انسانی انوٹمی اور فیزورجی مسیح یسو کے جلال میں کامل ہے حاللویہ آمین خدا کا باپ مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں خدا کا بیٹا مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں خدا کا روح مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں شالوم